تو پرماتمہ نے ایک دکاریا اس کو پڑ گیا پڑ کے اس کے براہ نمیٹی ہو گی ماریا توکہ مغلقوں لگیا جلہ دی ہی کے گریب داس اس مغ ات پڑا الٹ دو بھی ہی کے سا سکندر اٹھ کڑے ہے قدم پس کرمانے گریب داس منجن میں حل بھرکٹی میں سسیبانے اب پرماتمہ پھر کھڑے ہوئے تو ان کے پوراں روح سے پرماتمہ کا ایک بہت سندر سریر دکھائی دیا ان کے اندر ایک بہت تیز نظر آیا پرماتمہ کا تو کہتے ہیں سکندر اٹھ پھر چرنوں میں گر گئے کہ ہی بگون یہ میرا دھار میں ایک پیر ہے اور سب مسلمان میرے سے الٹ ہو جائیں گے اے پر وہ اس کی جان بکستو تو کیا بولے بکسو یا کے پرانے کو تم اللہ کی جاتے آپ تو پرماتمہ ہو یہ بگوان اس میرے پیر کی جان بکستو بکسو یا کے پرانے کو تم اللہ کی جاتے گریب داس سا تک کی کو اٹھتے تک بات اس کے چوتنوں پر اللہ تماری پرماتمہ کھڑا ہو جیوی تو ہو گیا کیا بتاتے ہیں کارجی سیک تکی چوتن پگ لے گیا اور بیٹھا ہو گیا بے گے گریب داس اس مغل کے یہ تکے کا ہی نیگ لاتوں کا ہی نیگ اس پرکار پرماتمہ نے ان سب کو بہت سمجھایا پھر کافی دیر پھر ست سنگ کیا مالک میں کیا سمجھایا کارجی راجی کیوں ہوا یہ گتی ہیتی الہ کی روح گریب داس چھوٹو نہیں یوں لے خادر دو بردو کارجی کھل سے اٹھائے دے تجرو جے کی ریتیں گریب داس اللہ بھجو ہو یوں سمیں جاوے گا بیٹھے کہتے تم بھگوان بجلو کیوں پنگے پاں دے رہے ہو تم جلم کر رہے ہو یہ سمیں تمہارا برباد ہو رہا پرماتمہ پھر بھی کیونکہ اس کے بچے ہیں سن ملا تو ملے گا اس نرک کے ماہی گریب داس لکھ ارض کریو وہ ملا چھوٹے ناہی مانچے کتنے ڈیڈا کر لیے تمہاری کوئی شنوائی نہیں ہوگی تمہیں جلم کر رہے ہو لاکھ ارض ملا کرے کجی کریو کو ہٹے گریب داس اس دربار میں تھرے نکلنے پچھلے کھوٹے لاکھ ارض ملا کرو کریو چھے کجی کریو کرو ہوڑے گریب داس اب وہاں کوئی نہیں سنگی مت جھوٹے بکرے توڑے کہتے نامہ رہے ہیں وہاں کوئی تیرا ساتھی نہیں ہوگا کوٹ ارض ملا کر جھے کجی کریو عرب گریب داس یہ گیا بھن کٹی اور نکل پڑے وہاں گرب تم نے ایسا جلم کیا گیا بھن گاں کٹی جس کا گرب بھی نارا کٹ گیا نہ کمیا کوئی کوئی سوچی تم نے ایسا جلم کرے ہوئے ایک میں اور دو دو خون کر رہے ہو تم ایک ممڑی کا خون ہے ایک بچے کا بیانت گریب داس تم کیسے بچ ہوگے کھا گئے سب آتے اے مالک دیکھا اپنے بچے سمجھ گا وگوان سمجھایا کرتے تھے پر یہ مہی ماں کے بھو کھونے اس پر مات ماں کی ایک نہیں چلانا دی کاجی پڑھے قرآن کو مجھے اندریسہ اورے گریب داس اس نرک میں گریب داس اس سورگ میں دربار میں ہو کھونی نہیں کھونی کو ٹھوڑے کیسے اس سورگ میں تجھے ٹھکانا نہیں ہے جو ایسے ظلم کرتا چھے ہندو کرے چھے مسلمان کرے چھے کوئی پرانی کرے پاپ اس کو سورگ میں ٹھکانا نہیں ہے کیا انبات پڑھا ہوائی برامن ہندو دے ہوئے ہیں اور ملا مسلکہ پیہیری گریب داس اس سورگ میں تم دونوں کو ہو تکسیری تھا دونوں ابکل اترے گا وہاں پہ ان برامنوں کا بھی اور وہاں ان کا جیور ملاوں کا بھی تم یہاں ہی سیر پاک رہے ہیں وہاں کوئی نہ سنا تمہاری ایک کاجی ایک پنڈتا یہ دینہ دو بدیے دو دینے گریب داس ویدی بھید سنے تم کیوں کھاتے ہندو سینے مسلمان کے یہ مسلمان دو بھی یہ برامن بھی مرگیں کھایا کرتے ہم ایک بار وہاں جگنات پوری میں سے لے گئے انہوں دیکھنے کھاتے بھگوانا جیسے مندر بچا تھا وہ سپان ٹھیک ہے کیسا ہے تو وہاں پوچھا میں کہنے لگے ایک گائیڈ تھا ہمارا اسے پوچھا ابھی تم کیا کھاتے ہو یہاں تو کوئی فسل ہوتی نہیں بھلا مچھی کھاتے ہیں تم کون ہو بھلا بھلا برامن ہے جترہ گزے ہوئے تم مچھی کھاتے بھلاو اور اور یہاں کیا کھائیں تو یہاں کہتے ہیں مسلمان کنگائے وکھی اندو کھایا سوہورے گریب داس تم دونوں سے وہ رام رہی مادورے تمہارا تنکٹ بھگوانا آوکونی سے کھونیا کہے پرندت سمٹے پوری کے کاجی کری پھلا ہا دے گریب داس دو دینے کی جل ہے کھوئی داد اب برامن بھی کٹھے ہو پھر گئے سکندلو دی کے پاس بیر سنگ بھگی اللہ تمہاری سنتا نا پھر وہاں گئے برامن بھگے کہ ہم اس کے ساتھ ایک وہ کریں گے ہم اس کو جان جائیں گے کہ ہم ایک ایسی قریہ کریں گے انہوں نے ایک سکیم بنائی کہ ایسے اپنے ایک بھگوان کی مورتی رکھیں گے ایک بہت پلیٹ فارم سا بنا گئے چونکی رکھ کے اس کی پتھر کی اور ایدھر ہم بیٹھ کر بھگوان کی ستی کریں گے ایک طرف یہ کبیر کرے گا جس کی طرف وہ بھگوان اٹھ کر آ جائیں گے وہی اس کی بکتی سچی ہوگی اب سکندلو دیولا بھی ٹھیک ہے تم آج جب حیصلہ کر لیو میں بھی آیا ہوں بے کرون کتنا سکتی سالیت روچ کے زندے ڈمٹ جائیں گے انہوں نے عادیش دے دیا اب انہوں نے کیا کیا اب آپ کو پرماتمہ کی بہنی سناتا ہوں پھر بعد انہوں نے ڈیٹیل بتاؤں گا تھوڑی سی دیر کا ست سنگانند آئے گا چار وید ست ساستر وہ کارڈے اٹھارہ پراہنے گریب داس چرچہ کریں آ جلہ سیطان کیا جا وہ کریں گے ساستر نہ کریں گے جلہ جلہ ہے تو سیطان کیوں جھوٹ بولتا ہے دنیا کے ساتھنا تری پول پاڑائیں گے کون کہنے لگے برہمن لوگ تو جلہ سیطان ہے مومن لیایہ سیہیتے گریب داس اس پری میں ہیں کون تمہارا میت تو ایک کل کھورا ایک لار ہے تندوجہ نہیں سوہائے گریب داس کا جی پندت ابتن ماریں گے ہرائے اب سارے ملہ بیر کا جی پندت سارے کٹھے ہوگے اور نے بولے اب تجھے ہرا دیں گے ہم آج تیرے کو گیان میں پٹ کر دیں گے چاروید سٹھ ساس پر اٹھارہ پران کی پریہیت گریب داس پندت کہے سن جلہ میرے میت گیان دھان اسنان کر سیو سالگ رام گریب داس پندت کہے سن جلہ وریام بول جلہ اگم گتی سن پندت پر ویہین گریب داس یہ پتھر پٹ کو تم بھدن کرو لولی ہی نہیں پرماتمہ کہتا ہے تم بید تو پڑھنے لگ رہے اور ٹھائیں پھران پتھروں نے ایترہ گزب ہویا پرماتمہ کہتے ہیں بید پڑھیں پر بید نہ جانے یہ بات چاہیں پران اٹھارہ بید پڑھیں اور پھر اس کا مہمان بید کیا رہے سے وہ جانتے نہیں اور پھر بھی یہ جڑ کو اندھا پتے کھواو ہے بھول گیا سردن ہارا کہ تم بید بھی پڑھتے ہو ادھر سے ان پتھروں کی پھر بھی پوجائی کرتے پھرتے ہو بھگوان ٹکے نکٹ بھی نہیں تم بیدوں گیرتھوں کو نہیں شمجھ پا رہے ہیں اندھ کھوٹ پھر مہ گئے اندھ کھوٹ گئے بید گریب داس گتی کول اگم ہے کوئی نازان بید اندھ کھوٹ سال گئے ساتھ ہے سیون ہار گریب داس وہ اگم پن تھ مجھ گلہے کو دیدار کہتے ہیں پرماتمہ کے پانے کا میرے کو بھید ہے تمہیں نہیں ہے پرماتمہ کہتے ہیں قبیر صاحب کیے بتاتے ہیں کہتے ہیں اتنے سرچی بات بھگوان کہہ رہے ہیں وہ بھگوان ٹک نہیں مان رہے پرماتمہ کی وہ کاجی اور پنڈت کبیر اور ریداس کو بھگتی بگاڑی مولے دیب داس دو نیچ ہیں کرتے بھگتی ادو ہولے اب کہتے ہیں یہ روی داسی اور کبیر جو ہے یہ دونوں نیچ ہیں یہ بھگتی بگاڑتے ہیں یہ ہماری دھار میں بھانوں کو ٹھیس پہچا رہے ہیں یہ چھوٹ بول رہے ہیں یہ کہتے ہیں دیوتا پوزنے کے نہیں یہ ہماری بیجتی کرتے ہیں ہندو سے نہیں رام رام کہتے ہیں یہ نہ تک ہندو نے رام رام کہتے ہیں نہ مسلمان نے سلام یہ تو ست سائے بولتے تھے ہیں ہندو سے نہیں رام رام مسلمان سے نہیں سلام گریب داس دو دینے بیٹھ یہ دونوں ہیں علام یہ نکمے ہیں دونوں کی دونوں امٹی کاشی سب گئی سٹ درسن کھلی ہی لے گریب داس دونوں نیچ ہیں ان کو مارتے کیا ہے ڈھیڑ کہتے ہیں مار دو سب کو دنڈی سنیاسی تاہاں دنڈی سنیاسی تاہاں شمٹے ہیں بیر آگے گریب داس تاہاں کن پھٹے ہیں بھائی سبن سے لاغ یہ دنڈی سوامی یہ دان رشی جائش کے گرو جی برجانند جیسے ڈھٹ لے آنڈیا کرتے ہیں دنڈی سوامی تھے یہ کہتے ہیں شہی شبی نراج ہو گئے انہوں کہ یہ تو جھوٹ بولا ہے ہماری بس بھی کرتا ہے اب آخر میں رازہ سکندر بیچ میں آگئے انہوں والاوئی لڑو مت ہے تم اپنی سکتی پرشن کرو کوئی تاہاں فیصلہ ہو جاتے گڑا کیوں کرتے ہو تو ان پڑتوں نے کیا کہا کہ ہم ایک ایسے پتھر ایک پتھر کی سندر سلا کے اوپر بورتی رکھیں گے بھگوان کی اور پھر ہم اپنی پوجا کریں گے یہ اپنی پوجا کرو بھئی جو ان کو اپنی طرح بلا لے گا اسی کے اسی کی جوہنا بگتیر کھری بانی جائے گی آپ کیا بتایا کاسی پوری کے سالے گم سبھی سمیٹے آئے کیا بتاتے ہیں پندت اور بیراغی سبھے ہوئے اکٹھے آنے گریب داس گل ایک گل بھیا ہاں چونکی دھری پاسان پتھر کی چونکی رکھتی اس کے اوپر ایک سونے کی سندر سی مورتی رکھتی اب وہ لگے پندت جی پرماتمہ بڑے بھائی تو ہمیں کر لے اپنے جن کر منتر امگریب آدمی جلاہے چھوٹی جات کے روی داس اور کبیر صاحب ایک کونڈ میں بیٹھ گئے کہنے گے ہم تو چھوٹی جات کے ہیں بھائی مہارے دورہ بگوان کیوں کراؤں گے بے سوریاں سے دورہ کے پاس تم پندت ہو نائے دوے چمکنے سے بڑیہ تمہارے بگوان آپ کے پاس چلے جائیں گے ہم تو ہارے پڑے ہیں ہار جائیں گے ماریوں سے چھوٹ گئے نیوکر کے ایک طرف بیٹھ گئے ایک طرف وہ پندت جی تین تین تلق لگا کر ناہ دو کر دور آکے چونکی کو اور گنگا جل پہ مورتی بگوان کی دو کر اور بیٹھ گیا ونکرن اتنے رہے کتہ آیا ان بگوان پر موٹ کر ڈانکٹ ہو گیا اب انہیں سوچی بھائی بگوان بے دونا فرماتمہ تو برشت ہو گیا وہ پھر ایک گنٹے تین دو ایر مانجے پھر پھر رکھا بیٹھ گیا انہیں تو تنہوں رہے تھے ناجر کی پول پارنی ہے کبیر کی اب انہیں کبیرہ تھا پھر بھی کام بگڑ جاگا دوسری بار دھرکہ کیا رہو اتنے پھر کر گیا کام فرماتمہ کی کرپاچی ساری دو بار تیسری بار پھر موٹ گیا دو گنٹے تو ان کے بانجن دون میں لگے رہے پھر راجہ نے سفاہی کچالوں طرف کھڑے کر دی بھائی تم کیوں کت مر گئے تھے کھڑے ہو آن نہیں لینا اب کسی کو بھی آج ان کا پھین سنائے ہو جاتا ہے تو پھر وہ نے سارے جنتر منتر کر لیے گوگڑ کھے ہوئے دھوپ کھے ہوئے جوت لاوہ جنتر منتر پشینے آگے وہ ٹس سے مصر وہ چونکی نہیں ہوئی وہ پتھر کی ٹکڑی نہیں ہوئی تب سکندر کو معلوم تھا کہ سمرت بیٹھے ہیں تب سکندر نے کہا فرماتمہ آپ پریتن کرو نے بولے جی ہم گریب آدمی کمچھوٹی جاتی کہ نائے دوئے بھی گونا ہماری پاس بھگوان کیسے آئیں گے تب سکندر نے لو دی بولا فرماتمہ کر دو فینسلائے نکا یہ میرے شرمہ درد رکھیں گے نہ تھے تب فرماتمہ نے کہتے آپ پہ آرتی آپ پہ ساجے آپ پہ کینگر آپ پہ باجے آپ پہ تال جانجن کارا آپ نچے آپ دیکھنے ہارا اپنی ستوٹی آپ ہی کر رہا ہے اتنے میں وہ نو کے نو پتھر اٹھ کے وہ دیوتا جو اٹھ کے پتھر فرماتمہ کے سامنے وہاں ٹکڑی ڈٹ گی اور وہ دیوتا اٹھ کے فرماتمہ کی گودی میں سینے تلا کے بولو ستگو دیو کیجے وہاں پہ کتے نے کہتے ہیں ان کے بھگوانا پہ فشاب کر دیا کہتے ہیں کہتے کاشی کتا مکھ میں موتے ہیں یوں کیسا ہے بھگوانے قریب داس جو لان گئے ہے تھری گئی اکل کیسے گام ہیں پھریب دیکھنے سے گام جاری انہیں کبھیں تھریا گئے جو بھگوانے کہ کتا نو آ گیا دو دا پھر نکے کیے پھر آماری دھارے گریب داسے اس منڈلی میں وہ جلہاہ سے چمارے کہتے ہیں ان دونوں کی اٹھ کرتے ہیں دیکھا ہے وہ جلہا اور چمار روی داس اور کبیر صاحب ہاں سے ریکھو اگر دیکھیں تھرے بھگوان بھائی تین بار مخموطیا سالگ بھے اسوہ دے گریب داسے چہوں بید میں ہے رتینہ رنچک بھگوانے برشت ہوئی کاسی سبے تھکر کتا موت گریب داسے پتھر چلے ہیں نارگاہ مصری سوہتے ہوم دیپ ہوم دھوپ اور دیپ کر وہ بھیکھ رہے سر پیٹے گریب داس بھی جسادے کر وہ پھوک بہت انگیت نریعون کریں کتیب نے سر پٹک لیا وہ ٹس سے مس ان کی وہ چونکی نہیں ہوئی دھوپ ہوم دھوپ اور دیپ کر بھیک رہے سر پی کاسی کے پندرک لگے کی نہ ہو حضوں میں گریب داسے اس پوری میں ہیں پری ادکسی دھو میں چونکی سال گرام کی مسکی نہیں ایک تل گریب داس کہ باد ساہا سٹھ گرس نہ کچھ سل دھوپ دیپ مندے پیڑے ہوم سرائے بھیک گریب داس یہ زنہیدی کی ساہب راکھ ٹیک آپ راکھ ٹیک پد سد ستر کبیر رہ داستوں کہے سکندر ساہا گریب داس یو تو بھگتی سچے تم لے لی جو سوم جے بھلائے سکندر بھلے بھگوان آپ کی بھگتی میں مانتا ہوں آپ تو مالک آپ اس دنجر میں مٹا جو اپنی طرف بلا دو کہے کبیر سنس باد سن ہماری اردار گریب داس کل نیچے کہے کیوں کر آمیں ہر پاس ہم تا نیچے کل میں مارے پاس یہ بھگوان کیوں کر آمگے جو پڑھن تاں کی گود مرہنے والے کہتے دین بچن آدھی نے ونت بولے مدرے وینے گریب داس لیا پکھا وج تال سور تمبور جھنکار گریب داس گاون لگے وان جلہ اور چمار دین تو رہ داس ہیں اور بام میں کھڑے کبیری گریب داس سور باہ ہند گئے پھر لائے راگ ملا راگ تصمیر راگ رنگ صاحب بھے راگ رنگ صاحب بھے گایا لیلہ کی نیت تک آل راگ رنگ صاحب گایا لیلہ کی نیت تک آل گریب داس کاسی پوری کی وہ سلا پگو نو چال اپنے آپ چل پڑین و جھٹکے ستے دے کر وہاں پہنچ گئے سوندھ چلی بن پگو سے جل لین گو دے گریب داس پندت پٹک چل اٹھارا بود وہ پندت اٹھارا پٹک گئے انہوں اٹھارا پرانہ نبی بیدوں کو بھی پٹ کر جاتے رہے اور کہتے ہیں جل اور تمار کا یہ بھگتی گئی کی سہیت گریب داس ان پندتوں کہا رہ گا کھالی کھیت کہ ان کی بگتی سہستر نکل نہیں تھی سہستر ورد تھی پویتر صدگرند پرمان دیتے ہیں گیتا جی کہتی ہے سہستر وردی کو تیاد جو منمان آچند کرتے ہیں کہ وہ کتنا ہی سوز بود اور آپ کی طرف سے تڑک بڑک کا دنیا کو آکر صدھ کرنے کا ہو پر اس سے تمہیں کوئی لاب نہیں ہوگا نہ کوئی کاری سید ہو نہ تمہاری مکتی ہو اور نہیں تمہیں کوئی صدھی پرافت ہو تمہارا کاری سید نہیں ہو نہ تمہارا کوئی کام سر ہے خالی کھیت کوہیت سے ست بیج بنا کیا ہوئے گریب دا سے ایک ست نام بنا تھاری پیج پہ چھوڑی ہو اس ست نام بنا تمہاری نوب رانم آٹی ہو تم اس لئے ہارے ہو تمہارے پاس ست بگتی نہیں ہے اس پرکار پرماتمہ نے انہاداروں کو بہت سمجھانا چاہا پر کہتے ہیں پرماتمہ راج ترجنا سیج ہے اور سیج تری کان مان بڑائی ایر شاہ بائی تر لب تج نائی اور یہ چھوٹی تو بگوان ملا ملا ہے جب وہ نادان مان جاتے اتنی لئے نہ دیکھ کر مری کوئی گائیں جیوی کر دی بچہ جیویت کر دیا اور کتہ جیویت کر دیا اور وہ شیخ تکی مرا پڑھ تو اللہ تمہاری وہ زندہ کر دیا اور ان کی وبریان مات سریحام ایسی بیجتی کروا کے پھر بھی نہ مان دی پر ایو ڈونڈا پات گا یہ سارے پنار سکھ سکھتے ہیں ان پاک انڈیاں کوئی نہ سنیں اب پہچانیں گے اپنے بھگوان کو چلیں گے ست لوگ کو بلو ست بھی پنی آتماؤں کو بولی بلی آتماؤں کو اپنے ست لوگ کے وشے میں شویم ہی جانکاری دینے کے لئے آتے ہیں اور ہمارے ان کسٹوں کو دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کال کے دوکھے میں جال میں فس چکے ہیں اس نے ہمارے اوپر ایک سموہن کری کر رکھی ہے اس نے ہمیں ویوست کیا ہوا ہے اپنے تینوں پوتروں کے مادم سے رجگن گرمہ کے رجوگن سے ہمیں اتنا پریرد کیا ہوا ہے کہ یہاں کی سکسوی دھائیں کار کوٹھی بنگلے دو کوٹھی بنا دی پھر چار بنا دوں دس اکڑ زمین ہوگی بیس اکڑ بنا دوں اور پھر بھگتی کرتے نہیں اسی زمین میں پھر چوئے بن کر اسی فصل کو کتر رہے ہوتے پرمہ آتمہ کہتے ہیں یہ تمہارا مور ٹھکانہ نہیں ہے آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہو تم بہت اچھے لوگ کے رہنے والے تھے تم بھول گے اس کو کیونکہ کال میں تمہیں یہی گیان اور یہی کی یہ ایس خیصوی دھاؤں کو دے کر کہ آپ کو انجان بنا دیا اس سے زیادہ آپ کی درشتی کام کرتی ہی نہیں نابود دی جاتی اور پھر اپنے نقلی دوتوں کو بھیج کر یہی ویتوں ورد ساستر ورد گیان کا وصال پر چار کروا دیا پرمہ آتمہ بتاتے ہیں اس ست لوگ میں کتنا سکھ ہے اس ست لوگ میں کتنا سکھ ہے سنکھ لہر میر کی اپجے کہر نہیں جا کوئی دراس گریب اچل آوی ناسی سکھ کا ساگر سوئی یہاں کبھی کسی کسی دن ایک آتمہ میں ایسی ہلور اٹھتی ہے کوئی بھی پرایا نظر نہیں آتا کوئی بھی برا نظر نہیں آتا کسی کے پرتی کوئی دویش نہیں رہتا وہ ہوتی ہے اکسی نکھ تھوڑی سی دیر کی ہوتی پر وہ جو آنند ہے اس پرتی پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یا تو پر ہوگی بھگتی میں ہوگا یا پھر وہ پچھلے سنسکار سے کوئی ایک آدھی خیلور اٹھتی ہے وہ لہر اٹھتی ہے اس خیلور کے اس لہر کے ذاتے ہی اس ہی طرح پھر وہی کبھار بر جاتا ہے اس نے ایسے کیوں کہا اس نے ایسے کر دوں گا اس کو ایسے کر دوں گا دو کے بیش بنا جوں گا ایسے کر دوں گا وہی مچھر سے پھر لڑنے لگ جاتے ہیں مچھر کٹنے لگ جاتے ہیں ان برے شنسکاروں کے یہاں کالو حگوان نے ہمیں مہا پیڑت کیا ہوا ہے ہم سمجھدہ نہ ہی کہندہ سیام دو پیرے نو اور گریب داس یہ وقت جاتے ہیں رو گے اس پیرے نو دو پیر کو یہ سیام مان رہا ہے دو پیر جیشت ماس کی دو پیر جس میں دھوپ کڑاکے کی گرتی ہے اور جس نے سراب پی رکھی ہے وہ باہر دھوپ پڑا پڑا بھی نو کہیں موج ہو رہی ہے موج ہو رہی ہے مجھے آنند آ رہی ہے تو ایسے کال نے ہمیں یہ اکشینک سکھ کی بھانگ پیارہ کی ہے اس بھانگ نہیں پی کے ہم مہا کشت کو بھی یہ سوچتے ہیں کہ موج ہو رہی سے جیسے رشتے دار کچڑیوں میں ملتے ہیں کورٹ میں ملتے ہیں کسی اچانک مل جاتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں کیا حال ہے ٹھیک ہو اور ٹھیک ٹھاک موج ہو رہی ہے اور ہاتھ اٹھتے ہی چنتہ ہو جاتی ہے گواہ پتہ نہیں پیسے گیام دے گا آواز لگن ہو رہی سے یعنی دڑک دڑک ہونے لگ جاتی ہے اور پھر بھی نوکہ ٹھیک ٹھاک کچھ اڈیو مر ٹھیک ٹھاک کا کن سامیل کچھ اڈیو مات مہا دکھی پرانی جاتے ہیں جن کا یا کسی نہ آپ دکھی کر جاؤ ہوگا یا وہ کسی نہ ستا رہا ہوگا رشتے دار ملتے ہیں ہوسپیٹل میں میڈیکل میں ایک دوسرے کو کسی پوچھن جاتے ہیں کسی کا کوئی بالک بیمار ہو جا کوئی رشتے درویش کوئی بکتی بیمار ہو جاتا ہے تو وہاں بھی ہاتھ ملاتے ہیں اور ٹھیک ہو ہکار ٹھیک ٹھاک ایک بالک ہے بچے بروسہ ہے اور ٹھیک ٹھیک اور بالک بچے یا کرترم باجی سبھی ٹھگی ہیں ایک کسی ڈمانڈ مات ہم نے کوئی سکھی ٹھیک ٹھگ دیکھ نہیں بھگوان بتاتے بھائی تندر سکھی کوئی نہ دیکھ جو دیکھ سو دکھی ہو ادھے اس کی بات کرت ہے من سب کا کیا ویوے کا ہو گاٹ ہے باد سب جب دکھی یا کے گر ہی بیر آگی ہو سکھ دیو نے دکھ کے ڈر سے گرب مم آیا تیا گی ہو جنگ میں دکھی آجو گی دکھی کو دکھ دون ہو آسا ترس نہ سب کو یا پیکو مہل نہ سن ہو ساچ کہوں تو جگ نام آن جھوٹ کئی نہ جائی ہو برما وی ہو سور پتی دکھی آ بھو پتی دکھی آ رنک دکھی بپری تی ہو کہے کبیر اور سب دکھی آ ایک سنت سکھی من جیت ہو پرماتما کہتے ہیں یہاں اسی کشبر مان میں کوئی جیو سکھی نہیں ہے اگر یہاں وہی کوئی سکھی ہے تو وہی سنت وہ بھنگ تاتما سکھی ہے جس نے من جیت لیا من کیسے جیت جاتا ہے ستگور کے وچن پہ چلے گردیو کے وچن پر چلے برائی دیاگ دے من چاہتا ہے کہ پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے پھر دیکھیں گے من چاہتا ہے ایک اٹی لائلوں کے فرک پڑ ہے نام میں ایک کا بی ڈی پی ہے بلا جی میرا کے نام ٹوٹ گیا یہاں آکر پوچھتے ہیں کوئی دوسرا کہہ دیتا نوی تیرا نام ٹوٹ گیا تیرا بی ڈی پی دی تو وہ پوچھتا جی من تیر کبی ڈی پی تھی کہ میرا نام ٹوٹ گیا کمال کی بات ہے پتیرہ کنیکشن گھٹ جائے گا پھر آپ کو ہانی ہوتی رہیں گی آپ سوچو گے ہم نے نام بھی رکھا تھا پھر بھی کوئی شہر نہیں مل رہا کیونکہ آپ آؤٹ ہو چکے ہو اس کا طریقہ ہے دوبارہ اپدیس لے گا پھر کتیب بھول کہ گلتی نہیں کرے تو جو پرنیاتما پرمیشور کے چرنوں میں رہ رہ کر آ رہ ہیں انہوں نے من جیت لیا ہے اور من کے جیتنے کا یہی طریقہ ہے کہ ستسنگ نوش چاہے من کی خوراک ہے سراب پینا ماس کھانا تاز کھیلنا دن جوڑ جوڑ کر درنا کتا گپے مارنا کتا دو کے بیش بنانا سارا دن ٹگڑم باجی میں رہ تو یہ من کو پسند دھراغنی سننا گانے سننا مندر وچار سارا دن بکواد کریں جاؤ بڑا راری رہی گئی اور من کی خوراک پرمات کی چرچہ دان کرنا سیوہ کرنا تو ہم نے کیا کر رکھا تھا یہ من تو جو ٹا پاڑ دیا اور آتمہ کی خوراک ہم نے دی نہیں من کی خوراک ساری ہی من کی خوراک ہیں ایک پرمات کی بھگتی کتھا ست سنگ کے عدی رکھ آدمی گریبدا صاحب جی کے پاس ایک کسان گیا کہن لگ بڑی کوسس کرتا ہوں اور ست سنگ میں آنے کو دل نہیں کرتا اور من نہیں مانتا بہت کوسس کرتا ہوں پرمات نے کہا کہ آپ ست سنگ آکے رہیے اور ہم نے جو قریہ آپ کو بتائی ہے اس کو جادہ کیجئے بگتی کیجئے ست سنگ ناوسی آئیے سیوہ کیجئے دان کیجئے آپ نے کیا ہوا ہے کہ جیسے آپ کے دو بیل ہیں پرمات سے تگڑا ہے تو آپ کیا کرتے ہو جب ان کو چارہ چلاتے ہو کہ جیسے ایک بیر ہے بڑا تگڑا وہ دوسرے کو کھانے نہیں دیتا جب ہمیں ایک اس تھان پر چارہ ڈال دیں کھیتوں میں تو آپ کیا کرتے ہو گریب دا صاحب نے پوچھا کہ میں اس کو رسے سے ٹائٹ بان دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا ڈیلا چھوڑ دیتا ہوں اس کو آدھے سے زیادہ اس کا مو نہیں جانے دیتا تو پرمات مہ کہتے ہیں اسی پرکار اس من کی کھراک کم کر دے اور آتما کی کھراک زیادہ کر دے پھر یہ تو آتما من کو جیتنے کا طریقہ سف سکھ زیادہ آئیے یہ آتما ابر جائے گی من مر جا جائے پھر اس کے نہیں چلے گی پھر سرمندہ ہو جائے یہ برائی سوچے گا آتما دکار دے گی گیان آدھار پہ پھر یہ سیردہ ہوتا چلا جائے گا تو کہتے ہیں کہہ کبیر اور سب دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو تو پرماتما کہتے ہیں سنکھوں لہر میر کی اپجے کہر نہیں جا کوئی دا سے گریب یا چل یا ونہ سکھ کا سا گر سوئی اسی گیان کو پرماتما دیا کرتے تھے سمجھا یا کرتے تھی یہ پانچ دن کا جو سما آج سما پن ہونے کو جا رہا ہے یہ کس اکلق میں تھا یہ پھر تھوڑا ساز یا گلائیں آپ کو یہ جو سما گم ہے پرتی ورس ہوا کرے گا اور اس میں دو ادیشے ہیں دو اکلق ہوتے ہیں ایک تو اکادسی ماغ سکل ماغ اکادسی ما اترتے کی چاندنی اکادسی گیاس کو پورن پرماتما قویر دیو ایک سو بیس ورس منوس کی طرح ایک لیلا کر کے اپنا تقوی جان پرچار کر کے پربو والے جو گن ہیں وہ پرمانیت کر کے اس ماغ سمسکار اوپر اوپر آقاس میں جب دیکھا پرماتما جا رہے ہیں تیجوں میں سری ریوکت اور کہہ رہے ہیں دیکھ لو تم اپنے پترے بھی نکل کے میں کہاں جا رہا ہوں سرگ میں جاؤں گا یا گدہ بنو تب چدر اٹھا کر دیکھا تو سو کے آکار کے تیزوں میں بہت سگندی تفول ملے تاجے تاجے تلام اندہ کر اس پر کار پر ماتو نے وہ لیلا کی تھی ہندو اور مسلمان آپس محسینے سے لگ کر رہے ہیں جیسے بچوں کے مات پتہ دونوں ایک دن مر جاؤ اتنا دکھ وقت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم مہا مورک تھے ہم نے پرمیشور کو پہچانا نہیں آج وہ دن ہے وہ ایک آدھ اسی کا وہ دن تھا جتن یا سماگم پرارم ہوا نوج پروری کو اور آج کا دن ہے میرے پوجہ گردیو آپ کے دادا گروجی آدھ نئے پوجہ سوامی رام دیوان نجی مہراج کا زنم دن بھی ہے اور اسی دن ان کو سولہ ورس کی آئیوم اپدیش بھی پرابت ہوا تھا یہی پرون ماسی ماغ اترتے کی پرون ماسی کو وہ اپنے سمیں سے ہی اپنے اس اپدیش دیوز کو منایا کرتے تھے آج وہ بھی اپل کہتے ہیں کہ جو سادنہ تم کرتے ہو اس سے نیت و درما کی زنم مرتو مٹی ہے نصیب کی نویس 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 آپ کی تو مٹے گی کہاں اور جس وگوان کو تم ویدون سار برحم جس کو پورن پرمات مان رہے ہو وہ برحم بھی کہتا ہے میری بھی زنم اور مرتو ہے اردن گیتہ جی کے ادھائے نمبر چار کے شلوک نمبر پانج میں ادھائے نمبر دو کے شلوک نمبر بارہ میں سپسٹ ورنن کیا ہے کہ اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں اور یہ نہ سوچ کہ یہ راجہ لوگ پہلے نہیں تھے یہ سینک نہیں تھے یا تو نہیں تھا یا میں نہیں تھا اور تھا ہم پیدے بھی تھے آگے بھی ہوتے رہیں گیتہ جی کے دہائے نمبر دو کے منطر سترہ میں کہا ہے کہ جس کو مارنے میں کوئی شمرت نہیں ہے اور جس سے سارے برمہنڈ بیابت ہے سارے برمہنڈوں کا وہ سن چالک ہے گیتہ جی کے دہائے نمبر پندرے کے منطر نمبر ایک سے چار میں یہ فرمان دیا ہے کہ اوپر کو جڑ والا وہ تو پورن پرمیش ہو رہے اور نیچے کو تینوں گن روپی شاکھا ہیں رجگون بنما ستکون بسم تم گون شیو جی اس مرکس کے وشے میں جو سنت جانتا ہے کہ تنہ کیا ہے ڈار کیا ہے ٹہنی کون ہے اور مول کون ہے جو یہ نرنے دے گا آپ کو نیارہ نیارہ وہ سمجھ لینا سہ وید ویت وہ تتوہ درسی سنت ہے وہ وید کا گیاتا ہے پھر اس تتوہ درسی سنت کی پراتی کی اپرانت اس پرمپد پرمیشور کی خوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد سادق کی پھر مرتو جنم نہیں ہوتے وہ سنسار میں لوٹ کر نہیں آتا اور جس پرمیشور سے سارے برمندوں کی برمند وشتار کو پرات ہوئے ارسا جس نے سب برمندوں کی رچنا کیے گیتہ گیان داتا کہتا ہے میں بھی اسی کی سرن میں ہوں تم بھی اسی کی بھتی کرو گیتہ جی دی نمبر اٹھارہ کے منتر نمبر ایسٹ میں کہا کہ ارزن تو سرور بھاو سے اس پرمیشور کی شرن میں جا جس کی کرپہ سے تو پرمشانتی اور سکلوک کو سکھ ساگر کو پرابط ہوگا گیتہ جی کے دہائے نمبر گیتہ جی کے دہائے نمبر تری شیٹ میں کہا کہ ارزن یہ اٹھارہ اجائے تی کو سنا دی گیتہ جی کے اب تو سوچ لے تنکے کرنا ہے اب تو وچار کر لے میری سرن میں رہنا ہے تو اٹھا ہتھیار اور کر ید نام بھی جب میرا اور ید بھی کر اس پرکار تو مجھے ہی پرابط ہوگا گیتہ جی کے دہائے نمبر آٹھ کے منتر نمبر سات میں اور اس برمات ماں کی اس کبیر پرمات ماں کو پرابط کرنا ہے تو کسی تتوہ درسی سنت سے اپدیش لے کر گیتہ جی دہائے نمبر چار کے چونتیس میں سنکیت کیا ہے پھر اس سادنہ کو کرنے سے تو اسی کو پرابط ہو جائے گا پھر کہا آٹھ میں دہائے کہ چونسٹ میں سلوک میں کہا میرا بھی پوجہ دیو وہی پرمات ماں ہے جس کے وشے میں آٹھ میں دہائے کہ سلوک میں تجھے سنکیت آئے میرا پوجہ دیو بھی وہی ہے آٹھ میں دہائے کہ سلوک میں کہا میری سرن میں رہنا تو میرے ممن والا اور میرے کو نمس کر تو مجھ ہی پرابط ہوگا جنتہ نہ کریں آٹھ سرن میں دہائے کہ اس کی سلوک میں جانا ہے تو سبھی میرے 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 میں چھوڑ دے یہ داس آپ کو تین منطر کا جاب دے گا پر تم آپ کو جو نام دیا جاتا ہے وہ آپ کے یہاں کی سخش ویدھاؤں کے لئے دیا جاتا ہے جو آپ کا کنیکشن بند ہو گیا بگوان سے ہاتھ نہیں مل رہی وہ کنیکشن آپ کے ظاہری ہو جاؤں گے جیسے آپ نے ٹیلی فون کا بل نہیں بر رکھا رہا پھر لاکھوں روپی بل ہو گیا اور آپ ایک دم پے نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ ایک سکیم بناتی ہے تو آپ کو گارنٹ ایسا مل جائے کہ تم اس کا چالو کرو کنیکشن اور تمہاری قسطوں میں پیسے دیتا رہے گا تو یہ دس آپ کا ان برما وشم محیز کا گارنٹ بنے گا یہاں اور پھر آپ نے اپنے اس کمائی سے ان کا بل برنا ہے یہ تمہیں سویدہ پردان کرتے رہیں گے یہ پہلا منطر آپ کو اس لئے دیا جاتا ہے اس میں پرثم اور لاشٹ کے دو منطر ہیں اس منطر میں پہلا اور لاشٹ کا جو نام ہے وہ آپ کی بوشہ ندھی مجمع ہوگا ست لوگ جانے والے کمائی کے لئے ہوگا کسی قرآن سے پہلا نام جفتے جفتے بھی کوئی پران چھوڑ جاتا ہے تو بھی اس کا ورث جیون نہیں جائے گا منطر اس کو عور سے ہی ملے گا چاہے اس نے ایک دن بھی جاگ کر لیا ہے منطر جیون اس پران کو گارانٹی ہوگا یہ اتنا قیمتی نام ہے پھر ست نام آپ کو دی جائیں گے دو منطر گیتہ جد ہے نمبر سترے کے منطر تیش مکہ ہے برمنہ تیر وید سمرت ہے برمنہ معنی پورن پرماتمہ کے جاپ کا سمن کا تین منطر کا نردیش نردیش معنی فائنل فیسا نردیش کے اندر سنکیت اور آدیش دونوں سماویش ہوتے ہیں نتھنگ ایلس اوم تت ست اتی نردیش ہے یہ ایک آدیش ہے پرمی شور کو پانے کا نردیش ہے سنکیت ہے تمہیں اوم تو یہ سیدھا برم کا جاپ ہے یہ تت اور ست یہ گپت رکھا ہے تت نام ہے یہ پرورم کی بگتی کا اور ست نام ہے یہ ست 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 یہ پورا پرم آتمہ کی بگتی کا ایسے یہ کہہ کہ میرے لیول کی جو بگتی ہے وہ مجھے چھوڑ دے اوم نام کا جو جاپ آپ نے کرنا ہے یہ پوجا نہیں ہے برم کی یہ مزدوری کرنی ہے اور جو دوسرا نام دیا جائے گا وہ پر برم کا ہوگا ست وہ گپت مرک بنا رہے ساری دنیا کو آپ بینر رکھ میں جائیں گے یہ نیم حکیم تھے ان کو کوڈ ورڈم کا گیان نہیں تتو گیان نہیں دنیا کو گمراہ کر بیٹھے آپ بھی دوسی مہا دوسی بن گئے گمراہ کرنے کے اور بھولی آتماؤں کا جیو انیورس کر دیا ان لوگوں نے اوم برم کا جاب ہے تت اور ست یہ سانکیتی کے گپتے ہیں یہ برم بھی نہیں بتا سکتا نہیں دے سکتا ان کو یہ ادھکاری نہیں ہے ادھکاری کے دیا ہوا کوئی بھی کاری سفل نہیں ہوگا آپ نے سیمپل ایفیڈیوٹ بنوانا ہے یا ڈو می سائل بنوانا ہے ڈرائیونگ لیشنس بھی بنوانا ہے تو آثورٹی جو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے مانت آپ رابط ہے وہ ہی کرے گا تو کامیاب ہوگا نہیں تو گرت ہے نہیں تو اسے بھی بڑی 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 سمی پر کام نہیں دیں گے اسی فرکار یہ نقلی سنتروں کے دیئے ہوئے تو میرا جو عوم نام کا جاب تُو نے اس پرم سنت سے لے کر رکھ ہے تو وہ عوم نام کی کمائی میرے میں چھوڑ دیں پھر میں تجھے سب رینوں سے مقت کر دوں ہم کیا کرتے رہے ریسی بن کے عوم نام کا جاب یہا کرتے خوب ڈٹ کے اور پھر اس کی کمائی ہم سرگ وہ روپی ہوتل میں کھایا کرتے مہا سرگ میں چلے جاتے آزاروں لاکھوں مرس وہاں ٹھاٹھ ٹھاٹھ کرتے کارن بے کو بنان مطلب ہمارا تو وہاں کھو اس ہوتل میں سرگ میں جو سویدہ ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اتنا سارے ککرم وہاں پر تو نہ ان کے سراب وہاں پر ناچ گان بکواد کھوم نہ پھر نہ جیل مسرور پھول باغ بگیچے ٹھاٹ ٹھاٹ کر رہے ہیں پر وہ جیب کٹا ہے سارے کی اس کا روزانہ کی ڈائٹ فکس کر رہے ہیں ایک دن میں اتنا آہار کرے گا تو اتنا تک خرچہ کٹے گا جادہ ورس سیس ہیں سورگ میں رہنے جب اس کو یہ پتا چل جاتا تین ورس سیس ہیں پھر اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے پھر نرک بھی جانا ہے کیونکہ وہ پاپ بھی ہوگنے ہوں گے وہ تین سال لاسٹ کے سورگ واسی کو جہر ہو جاتا ہے وش بن جاتا ہے وہ سب بڑے تھاٹ دیکھیں وہ کچھ نہیں اس کو دل اچھا لگتا پھر اس کو پتا ہوتا جانا فڑے گا تین سال سے پہلے اس کو نہیں بتا جاتا اور یہ تین سال پہلے بتانے کے بعد اس کی گگی بن جاتی ہے وہ سرگ بھی اس کو تین سال مرک ہی لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کو برباد نہیں کریں گے یہاں کی کوئی سویدہ ہم نے نہیں چاہیے تو اوم ادام کی جو کمائی ہم کریں گے یہ سروے دھرمان پریتج مام ایکم سرنم ورج رہے ہیں سروے میرے لیول کی سبھی پوجاؤں کو دھرمی پوجاؤں کو دھرمی کرموں کو میرے میں چھوڑ دے اب یہ انواد کرتا ہوں نے کیا انواد کیا کہ سبھی دھرموں کو چھوڑ کر تو میری سرنم آجا ورج مان جانا ہوتا یہ کہتے آجا سارے اُلٹے انرث کر رکھے ان لوگوں نے اب اس میں دھرم کوئی تھائی نہیں جب گیتہ جی بولی جاری تھی دھرم کون سے چھوڑنے تھے یہ تو سب دھارم میرے لیول کی جو دھارم کرم ہیں وہ چھوڑ دے وہ دھارم پو جائیں جو دھرم تو نے کرم کیے سب کرم اور اس پر ماتما کی سرنم جا پھر میں تنکو نہیں رکھوں میں تجھے سب پاپوں سے مقت کر دی ہوں میرا کر جا دے دے تجھا اور میری سرنم میں رہنا ہے تو بھئی تھا اچھی یت کرنا پڑے گا کرم دن بھوگ نہ پڑے گا جنم مرت تیری میری بھوگ یہ رہ گی ساب کر دیا اس نے تو تو اس پرماتما کے چلنوں میں جانے سے کیا سکھ ہوگا پرماتما کہتے ہیں یہاں کی سادمائیں کرتے کرتے کوٹ زنم تن بھر مت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگ آرے ککر سکر خرب یا بھورے کو آہ ہن سے بھگ آرے من تون چل رے سکھ کے ساگر جا سبد سندھور اتن آگر چل اس سکھ کے ساگر ست لوک میں جہاں سکھ ہی سکھ ہے سکھ ہی سکھ ہے شبد سندھور اتن آگر وہ امرتو کا سبد معنی امرتو کا وہاں سندھو ہے ارثات وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے وہاں سب سکھوں کی آگار ہے سکھ آگار وہنے ڈیپو وہ سکھ ساگر ہے سبد سندھو رتن آگر یعنی مکتی روپی ان رتنوں کا آگار وہنے کھان ہے ڈیپو ہے نرے پڑے ہیں بہت زیادہ وہاں سکھ ہے سکھ یہ پورن موکش مارک تجھے نہیں ملا آپ اتنے بھی اچھے صادق رہ چکے ہو کہ جنگل میں نگری سے ایک روٹی مانگ لائے دو چار ایک اس میں میں جس نے جسا دے دیا اور اس کو جا کر رکھ دیا اب ان کو اوپر ٹانگ دیتے تھے ورکشوں میں کپڑوں میں باندھ کر وہ سوک جاتی تھی دو تین دن تک انہی کو پانی میں گھول گھول کے پیتا رہتا تھا اور اوپرین او منام کوٹی جنم تون راج جا کی نیا مٹی نمن کی آسا بک سوک ہو کے در در گھومیا یہ ملانا نرگن راشا اندر کبیر عیس کی پدوی گرما وندر مرایا وشونات کے لوگ کو جا کے پھر بھی الٹا آیا اندر کبیر عیس کی پدوی کلا آپ کو بتایا تھا کہ سات برما کی مرتو کے اوپرانت ایک وشنو جی کا دیخانت ہوتا ہے ایسے ایسے سات وشنو کا دیخانت ہونے کے اوپرانت ایک سیو کا دیخانت ہوتا ہے ایسے ایسے ستر ہزار سیو کا دیخانت ہونے کے بعد یہ وہاں بھی ایسے اپنے سری چھوڑنے کی لیلہ کرتا ہے تو پھر ایک برما کا پورا روپ سے وناث ہو جاتا ہے برم لوک میں بھی رہنے والے پرانیوں کا وناث ہو جاتا وہاں کوئی نہیں ہے اسی ایک برما میں پورا روپ سے مہا پر ہو جاتی ہے تو وہ ایک رہے گا اور پھر وہ پرورم کا ایک یگ ہوگا تو تراغ جو یگ ویشار کرو پنی آتم یہ تتو وگیان ہے اور تتو وگیان سمجھنے کے اپران تھی آپ رکھو کی طرف تڑھ بڑھ ہوگئے آپ کو یہاں کی کوئی چیز اچھی نہ لگ آتم کو نہیں مانن ہے اور آتم کٹ گئے پھر یہاں سے جڑ نکل گئے ہماری ہم ست لوگ سے لے جائیں گے اور گیان پھر نکل نہیں سکتی کوئی انکوی آستہ بنی رہے گی نہیں رہے گی آپ کے اندر جب یہ گیان سما جا گا ایک برمہ کا ایک دن کتنا ہوتا ہے ایک ہزار آٹھ چطور یوکہ برمہ کا دن اتنی ہی رات ری اس کو لم سم میں ہزار چطور یوک مانتے ہیں تو دو ہزار چطور یوک کا دن رات ہو گیا برمہ کا ایسے تیس دن کا ایک مہینہ ہو گیا بارہ مہینہ کا ایک ورس ہو گیا اور سو ورس کی آئیو ہے برمہ کی ماں کی آئیو ہوگی اور اس سے سات گناہ وشنوں کی وشنوں سے سات گناہ سیو جی کی اور ایسے ایسے ستر ہزار سیو جی مر جائیں گے تب ایک کال مرتا ہے اس نے لیلا کرتا ہے وہ اپنا سری ٹیاغ دیتا ہے جیسے سرب کانچلی ٹیاغ دیا کرے تو ایسے دوسری کانچلی اترن کا ٹیم آگا دوسرا برمانڈمہ اس کی ماں پرندہ ہوگی ان سب پرانیوں کو یہاں مر جائیں گے ان آتماؤں کو دوسری برمانڈمہ لے جاتا ہے وہاں پھر نئے سرے سے برمانڈمہ اس کی اتفتی کرتا درگا اور کالی یوں کے یوں رہ دیں تو ایسے اس پربرم کا جو ایسے ایک یگ ہو گیا پربرم کا آکثر پرس کا کونسا جو ستر ہزار آنکھے سیو مر جائیں گے تب ایک کالم رہ گا جیسے گیتا جی میں لکھا ہے برم نے کہ اردن میرے زنم اور مرتو میرے زنم الوقی ہیں تو نہیں سمجھتا اور میرے زنم کو دوسرے سلوک میں کہا میرے زنم کو دیوتا بھی نہیں زانتے نارسی زانتے کیونکہ یہ میرے سے اتپن ہوئے ہیں اس سے صدر اس کا زنم تو ہوا ہے لیکن دادا کا پتہ کے زنم کو بچے نہیں بچا سکتے وہ دادا جی بتاتا ہے تو کبیر فرمات ماں اس کے دادا جی ہیں پھر ماں بیس انہوں نے آکر بتایا ہے اس برحم کا کیوت پتی کے وش تو ایک برحم جب مرتا ہے ستر ہزار یہاں کے سیو مر جاتے ہیں تو وہ ایک یگ ہوتا ہے فربرم کا اور ایسے ایک ہزار یگ کی نوٹ ستر یگ یہ دھیان رکھنا گیتا جی کیا اٹھ میں دائے ستر سلوک برحم نے سینسر یگ لکھے یعنی پربرم کے ایک ہزار یگ کا دن ایک ہزار یگ کی راتری ہوتی ہے ستر یگ نہیں اس میں یہ دیان لکھنا ہے ان لوگوں نے غلط انواد کیا اس کو ستر یگ لکھا ہے ان برحم سنا 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 ہے ان اس کا گیان نہیں تھا تو وہ اور اتنی راتری اسی پرکار تیس دن کا مہینہ اور بارہ مہینے کا ایک ورس اور سو ورس کی آئیو ہے پربرم کی اس طرح جو سو ورس بنیں گے وہ پربرم کی آئیو ہے اس لئے پربرم کو بہت جادہ ستھائی مانا ہے گیتہ جی کہتے ہے نمبر پندرہ منتر نمبر سولہ میں کہا ہے کہ چھر چے اکثر ہے اکثر پرس اویناسی کو کہتے ایسر جو اویناس نہ ہو اس لئے اس کو اثر بھی کہا لیکن نہیں ستر میں سلوپ میں کہا کہ ان دونوں سے واسطہ اویناسی تو کوئی اور ہے ان دونوں سے بھی سریشت ہے چھر سے جیسے ایک تو چینی کا کپ ہوتا ہے بڑا سندر بھی ہوتا ہے ایک ویسے کسورہ بنا ہوتا جو کمار کے دیا کریں وہ پیالہ سا اس میں وہ تو ہمارے سریشت سمجھلو اور اس کال کا سمجھلو چینی والا کپ اور پرگرم کا سریشت سمجھلو ستیل کا چینی والے کپ سے یا مورتی سے ستیل والا کپ اور مورتی زیادہ ستھائی ہے اس کی طلعہ مجھے اکثر کہہ دیا اویناسی کہا لیکن نہیں ستیل بھی اویناسی دھاتو نہیں ہے اس کو جنگ لگتا ہے سمجھلو بے سرک زیادہ لگ جائے واسطہ اویناسی تیسری دھاتو سونہ ہوتی ایسے پورن پرماتمہ کبھی ویناس میں نہیں آتا گیتا جی کے دی نمبر آٹ کے منطر سترہ میں یہ بھی پرمات دیا ہے وہ اس سمجھے بھی بتائے گا اس پیریڈ کو بھی بتائے گا یہ گننا گنیت میں وہ ہی ٹھیک بتاؤ گا کہ یکی جکر ہے تو کیا بتاتے ہیں اندر کبیر عیس کی پدوی برمہ ورند رایا وشرونات کے لوک کنجا کے پھر بھی الٹا آیا آردی نانک ساہد جی ست یگ میں راجہ عمریز تھے یہی پرنی آتمہ تریتہ میں راجہ جنک تھے یہی پرنی آتمہ اور دعا پر کل یگ میں وہی پرنی آتمہ سری نانک جی بنے پہلے یہ راجہ تھے اس کے نوکر رہا کرتے تھے پرنی آتمہ کے پرنی کرموں کے آدھار پر اور پھر یہ سرم نوکر لگے ایک نواب کے گھر جا کے کیونکہ ویڈی ویڈی ڈیس چار جو دی